اچھا نانا صاحب مجھے سمجھا دیں چونکہ میں سیاست کا بلکل بچہ ہوں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے بار بار ہر مسلم لیگ نون کا شخص یہ کہتا ہے میاں نواشی صاحب وزیراعظم بنیں گے یہ آپ کو کسی طرف سے یقین دہانی ہے یا آپ کا خیال ہے آپ کی خوش فہمی ہے آٹھ فروری کے الیکشن تو بھی دور ہے انسا الیکشن سے پہلے آپ کے باس ریزلٹ کس طرح آگیا آپ کے باس کس طرح یقین دہانی ہے اچھا آپ نے کہا کہ سٹرونگ اپوزیشن ہونا بھی لازم ہے تو پھر کوشش کریں اس وقت تو بے شک آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ حکومت میں ہیں تو جو اپوزیشن جواتے ہیں ان کو بھی جلسے جلوسوں کی اجازت دے ہم حکومت میں ہیں ہم کتہ ہی طور پر حکومت میں نہیں ہیں یہ تو آپ کہتے ہیں نا یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن اقائق جو ہیں وہ آپ کو بتا مجھے بتا ہے اچھا رانا صاحب اگر الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جاتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ بھی ختم ہونے کی تاریخ آ جاتی ہے اور تب تک الازیزیہ ریفرنس کا فیصلہ نہیں آتا یہ جو بات ابھی آپ نے کہہ دیا ہے پورا میدہ ٹکٹ آپ کو ملے گا آگے ان کو لوگ نہیں بچھانتے آپ کی اس بات کے بعد تو ویسے گئے بلکل جو سیاست پارٹی تبدیل کی جو سیاست ہے اس کو ہم تو رد کرتے ہیں اور ہم نے کبھی اس سیاست کا ہم نے ساری بنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نون لیگ ایک طرف تو اپنے آپ کو بہت بڑی پارٹی کہتے ہیں اور کمیابی کے دعوے بھی کرتے ہیں اس پر آج سینئر اینکر رانا عظیم نے نون لگی رانا احسان عفظل کو اپنے شو میں اپنے سم نے بٹھا کر ایسے تلک سوالات پوچھے جن کا رانا احسان عفظل کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے اور آئیں بائیں شائع کرتے رہے آئیں پہلے ان کی گتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا احسان صاحب اگر دیکھا جائے بقول رانا صنعاللہ صاحب کے پنجاب میں ہم اکثریت حاصل کریں گے بقول دیگر رانوما وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے وزیراعظم نواز شریف صاحب ہوں گے لیکن جب آپ کو اپنے تائیں اکثریت کا یقین ہے تو پھر ان تمام پارٹیز سے اتحاد کیوں جن پارٹیز کے بارے میں ماضی قریب کے اندر آپ رائے اچھی نہیں رکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر ہم ایم کی بات کریں تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے سولہ ماہ کام کیا بی اے پی پارٹی بلوچستان حکومت چلا رہی تھی ان کے ساتھ مل کے بہت سارے مسائل بلوچستان کے حل کیے ریکوڈ ایک کی اوپر کام کیا جیو آئی ایف ہماری کوئلیشن پارٹنر تھی اور جہاں تک بات ہے آئی پی پی کی تو جہانگیر ترین صاحب کے جو کچھ نمائندے تھے اس میں سے آن چودری وہ بھی کابینہ کے حصہ رہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے کام نہیں ہو چکا اگر ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ان ایجنڈوں کو جو مسائل ہیں ان کو خود اکیلے سول کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہوگا تو یہ ایک کنسنسس بلڈنگ کا پروسس ہے تو اس کے اندر جہاں رانہ صاحب آپ نے نام لیا امکیم کا انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا آپ نے نام لیا مسلمی کاف کا آپ نے نام لیا جہانگیر ترین صاحب کے آن چودری کا آپ نے پی بس پارٹی کے ساتھ بھی ان دنوں میں کام کیا ہے آپ نے اختر منگل صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے آپ نے محمود اچک زہی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے یہ تو آپ کے اتحادی تھے تو اب کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں یا اب کیوں نہیں آپ ان کو توجہ ان کی طرف دی رہی ہیں یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں آپ نے بڑا بیلٹ سوال پوچھا دیکھیں پیپلز پارٹی ایک نیشنل لیول کی پارٹی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے اور وہ اپنے وزارت کے عظمہ کی کینیڈیٹ کے لیے گامزن ہے جندوجہد کر رہے ہیں تو سب سے بڑا اختلاف تو اسی چیز پہ آتا ہے کہ وہ نیشنل حکومت کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیشنل حکومت کو لیڈ کریں گے اب اپنی اپنی سٹریٹیجی ہے ہماری سٹریٹیجی کے اندر یہ الائنسز ہیں ان کی سٹریٹیجی کے اندر یہ الائنسز نہیں ہیں تو ہم ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اسی طرح پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی اپنا وزارت کے عظمہ کے مقابلے میں ہیں باقی جن پارٹیز کا آپ نے نام دیا میں اس کے امکانات کو لگ نہیں کروں گا کہ ہم آگے جا کے ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور پہلے یا تو جو ہے وہ بھی فیصلہ نیا نواز شریف اور دیگر جو لیڈرشپ ہیں انہوں نے کرنا ہے لیکن ان سے ہم جو ریڈرشپ ہیں ان کے ساتھ ہم بالکل الہاق کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں رنس صاحب کہ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں قومی حکومت بنے گی آپ جب اتنے لوگوں سے اتحاد کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو حصہ دیا جائے گا کسی کو بزارت دی جائے گی کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا ماضی قریب کے اندر جو حکومت رہی اس حکومت کے فیصلوں کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی اور ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ ایک مخلوط حکومت تھی اس لیے مضبوط فیصلے نہ کر سکے ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنا تھا اب آنے والے دنوں میں جو حکومت بنے گی اس میں اسی طریقے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں تو پھر وہ فیصلوں کے اوپر کے ست تک اثر انداز ہوں گے دیکھیں تب ہی یہ کمیٹیز بنی ہیں جس کی اوپر ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے گی معیشت کی اوپر بڑے ایجنڈوں کی اوپر اور تب ہی ہم آگے بڑھیں گے یہ جو اگر الائنس ہوئی یہ صرف جو ہے سیٹ اجسمنٹ کی الائنس نہیں ہے یا کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے یہ معاشی ایجنڈے کی اوپر بھی الائنس ہوگی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اور باقی ریکھیں میں قومی حکومت کو تو میں پرسنلی میرا خیال ہے اور میری جماعت بھی اسے اگری کرے گی میں نہیں سمجھتا کہ قومی حکومت جو ہے وہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے جو کہ پاکستان کے اندر پہلے کبھی دیکھا گیا ہے اوپوزیشن ہونا ضروری ہے اور اوپوزیشن کے ساتھ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ ابرتا ہے اور ایک حکومت کے اندر اوپر اچھا چیک ان بیلنس لیتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ سٹرونگ اوپوزیشن ہونا بھی لازم ہے تو پھر کوشش کریں اس وقت تو بے شک آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی اب حکومت میں ہیں تو جو اوپوزیشن جمعتے ہیں ان کو بھی جلسے جلوسوں کی اجازت دیں ان کو بھی کھل کر سیاست کرنے کے اجازت دیں جن پر وہ قدمات نہیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس تاثر کو رد کروں گا کہ ہم حکومت میں ہیں ہم قطعی طور پر حکومت میں نہیں ہیں اور نہ ہمیں کوئی جو ہے وہ کوئی پروٹوکال ایسا ملتا ہے یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن حقائق جو ہیں وہ آپ کوئی پتا مجھے پتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں پتا اور میں اس کو نہیں تسکیم کروں گا کہ ہم حکومت میں ہیں یا ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی پروٹوکال مل رہا ہے کہ جو حکومتی پروٹوکال ہو بلکل بھی نہیں اور ہم سمجھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے ہر جماعت کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اور یہ چیزیں عدالتوں کے جو جو قانونی معاملات ہیں وہ لوگوں کے عدالتوں کے پاس ہیں اور جو کیر ٹیکر نظام ہے اور جو ای سی پی ہے اس کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کی کہ وہ انہوں نے نیوٹرل طریقے سے آگے بڑھنا ہے باقی اگر ایک جماعت اپنے عمال کی وجہ سے آج زیر عطاب ہے اس نے ریاست سے جنگ کی ہوئی ہے اور وہ ٹکراؤ کی سیاست کرتی ہے وہ نفرت کی سیاست کرتی ہے اور آج اس وجہات کی وجہ سے وہ زیر عطاب ہے تو اس کی اوپر تو ہم تو ان کو کوئی وہاں ہیلپ نہیں کر سکتے وہ تو عدالتوں سے انہوں نے ریلیف لینا ہے جو لینا ہے جب آپ ریاستی اقدامات کی بات کرتے ہیں تو کارگل کے محاذ کے اوپر لڑی جانے والی جنگ کو متنازے بنا کر میاں صاحب جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس پہ سوال اٹھانے پہ نکالا گیا تھا تو وہ ریاستی اقدامات کی تلفی نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو تاریخ ہے اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پہ کنفیوجن ہیں جن پہ جو حقائق ہیں وہ ابھی تک پروپر طریقے سے سامنے نہیں آئے اور ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا ہے ماضی کے اندر اگر آئین شکنی کی گئی ماضی کے اندر اگر جمہوری جو سپیس ہے اس میں غیر قانونی طور پہ انٹرونشن کی گئی تو اگر آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں پہنچے تو ان کا ذکر ضرور ہوگا ان باقیات کا وہ آئین شکنی کا اور وہ سارے معاملات جو کہ نہیں ہونے چاہئے تھے عجرانہ صاحب ٹکٹوں کی انانوسمنٹ کب ہو رہی ہے اور آپ کے حلقے میں کیا راجہ ریاض کو ٹکٹ مل گئے نہیں جی راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا ابھی کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملا میں اپنے اینے کا امیدوار ہوں اور میں پور امید ہوں کہ یہ ٹکٹ مجھے ملے گا اور مینا اپنیکیشن بھی اپنے اینے کی دیوئی ہے یہ ٹکٹوں کی جو انانوسمنٹ ہے میرے خیال سے انیس دسمبر رانہ صاحب یہ آپ نے جو بات کہہ دی ہے یہ جو بات ابھی آپ نے کہہ دی کہ پور امید ہے ٹکٹ آپ کو ملے گا آگے ان کو لوگ نہیں بچھانتے آپ کی اس بات کے بعد تو ویسے گئے ہم نے دو دن پہلے یہ ڈسکس کیا تھا میں نے رانہ صاحب کو کہا میں نے کہا جی میں تمہاروزی علات اگر پاکستان کی کسی علکے کے جانتا ہوں تو اپنے علکے کے جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ نہ آپ کی کوئی تعریف نہ آپ کی کوئی وجہ لیکن راجہ ریاض صاحب کی مقبولیت پارٹی در پارٹی تبدیل کرنے پہ ان کا گراف بہت نیچے گرا ہوا اور میں رانہ صاحب کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ جی اگر ٹکٹ ان کی جگہ رانہ حسان افضل کو دے دیا جائے تو این ممکن ہے کہ جیت بھی ہو جائے لیکن اگر ماروزی علات میں ہار بھی ہوتی ہے تو اس لیڈ سے نہیں ہوگی جس لیڈ سے راجہ صاحب آ رہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو سروے بھی کرانے چاہیے ہیں اور بلکل جو سیاست پارٹی تبدیل کی جو سیاست ہے اس کو ہم تو اراد کرتے ہیں اور ہم نے کبھی اس سیاست کا ہمحصہ نہیں بنے راد کرتے ہیں تو پارٹی میں آنے والوں کو کچھ آمدید کیوں کہا پھر دیکھیں یہ تو پارٹی کے لیول پر فیصلے ہوتے ہیں لیکن پارٹی کو پھر رات کا بھی پھر اس کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہتر میں تو سمجھتا ہوں کہ بندہ گھر بیٹھ جائے بجائے کہ پارٹیاں تبدیل کریں اچھا رانا صاحب اگر الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جاتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ بھی ختم ہونے کی تاریخ آ جاتی ہے اور تب تک الازیزیہ ریفرنس کا فیصلہ نہیں آتا تو تب نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہوگا پلان بی کیا ہوگا دیکھیں دیفنیٹلی نواز شریف صاحب کیمپین لیڈ کریں گے اور اگر ان کو قانونی طور پر اجازت نہ دی گئی اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے اور ان پر اترازات اگر وہ قبول ہو گئے تو وہ پھر کسی بات ہے الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن ہم اسی امید پہ ہیں کہ یہ اتنی تاخیر سے معاملات پر فیصلہ نہیں ہوگا اور جلد ہو جائے گا تو پھر اچھا پلان بھی گئے تب بھی تو وزیراعظم کا کوئی اور امیدوار ہوگا دیکھیں ہم تو بات یہ ہے کہ کیمپین میاں نواز شریف لڑیں گے اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی وجہ سے اپنے کاغذات جمع نہیں کرا سکتے تو بعد میں وہ زمنی الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ وزیراعظم دوبارہ لڑکے الیکشن جو ہے وہ وزارت عظمہ کے کینڈیٹ بن سکتے ہیں وزارت عظمہ کے کینڈیٹ میاں نواز شریف ہیں وہ چاہے ابھی اپنے کاغذات جمع کر کے بنیں یا پھر اگر تاخیر بھی ہوتی ہے کانونی رکاورٹ بن جاتی ہے تو کچھ ہفتوں بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ آئیں گے اور وہ پھر مزارت عظمہ کے کینڈے اچھا رانا صاحب مجھے یہ سمجھا دیں چونکہ میں سیاست کا بلکل بچہ ہوں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے بار بار ہر مسلم لگ نون کا شخص یہ کہتا ہے میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے یہ آپ کو کسی طرف سے یقین دہانی ہے یا آپ کا خیال ہے آپ کی خوش فہمی ہے آٹھ فروری کے الیکشن تو بھی دور ہے سیلیکشن سے پہلے آپ کے پاس ریزرٹ کس طرح آگیا آپ کے پاس کس طرح یقین دہانی ہے دیکھیں یقین دہانی نہیں ہے ہمارا خیال ہے ہماری امید ہے ہماری جدوجہت ہے کہ میاں ساتھ جو ہیں وہ وزیراعظم بنیں گے چوتھی دفعہ کے اور ان بلک کو جو معاشی دلدل سے ہے نکالیں گے اگر آپ کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے تو آپ ہر پارٹی کے ساتھ الائنس کیوں کر رہے ہیں ہر پارٹی کے ساتھ آپ سیٹ ایڈجیسمنٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ جس پارٹی کو دہشتگرد پارٹی کہتے تھے یعنی کہ استقام پاکستان پارٹی اس کے ساتھ بھی آپ سیٹ ایڈجیسمنٹ کر رہے ہیں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ یہ اقتدار کی خاطر گدے کو باب بھی بنا لیتے ہیں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے جگڑے صرف اور صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اس آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ